رمضان میں گریب بہن کے گھر آئی دو امیر بہن یہ لو شبنم بیٹا تم یہ تربوس کھاؤ امی جان یہ کلت بات ہوتی ہے آپ ہمیشہ افتاری کے اور سہری کے تربوس شبنم کو ہی کیوں دیتی ہیں کیا ہم دونوں آپ کی بیٹی جان نہیں ہے نہیں میری بچی ایسی بات نہیں ہے تمہیں تو پتا ہے کہ شبنم جب بھی روزہ رکھتی ہے تو اسے پانے کے کتنے پیاس لگتی ہے اس لیے میں اسے یہ تربوس دے رہے ہوں تاکہ اس کے بدن میں پانی کی زیادہ کمی نہ ہو امی جان میرا کتنا زیادہ خیال رکھتی ہے آپ اس لیے میں کہتی ہوں کہ امی جان مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے دیکھا نا امی جان شبنم نے ہمیں پھر پریشان کرنا شروع کر دیا شبنم بیٹا سوری امی جان شبنم نسرت اور ارم ان تینوں بہنوں میں بے انتہا محبت تھی اور اسی کے ساتھ یہ ایک دوسرے کا کافی زیادہ دھیان بھی رکھتے تھے کیا اللہ شبنم تم نے پھر سے چھوٹ لگا لی جب کچن میں کام کرنا آتا نہیں ہے تو کیوں کرتی ہو اس میں اتنا گصہ ہونے والی کونسی بات ہے ہاں یہ گصہ ہونے والی بات نہیں بلکہ تمہیں پیٹنے والی بات ہے ارم فرسٹیٹ باکس لے کر آؤ چل دی اپنی دونوں بہنوں کو اپنا اتنا خیال رکھتا دیکھ شبنم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے ایسے ہی سمیں گزرتا رہتا ہے شبنم کے ابو روز کی طرح اپنی گاڑی میں بیٹھے اپنے گھر لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کی نظر پارک میں بیٹھی شبنم پر جاتی ہے جو ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی ہوتی ہے یہ سب دیکھ نصیم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے شبنم جیسے ہی گھر آتی ہے نصیم اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیتا ہے ہائے اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جوان بیٹی پر اس طرح ہاتھ کون اٹھاتا ہے اس نے جو کیا ہے نا اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا گلہ گھوٹ کر مار دیتا آج میں نے اسے پارک میں ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے دیکھا تھا پورے شہر میں ہماری خاندان کی کتنی عزت ہے یہ جانتے ہوئے بھی یہ پورے شہر میں ہمارے خاندان کی عزت کو نیلام کر رہی ہے ابو جان ہم آپ کی عزت کو نیلام نہیں کر رہی ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شبنم فران سے بہت محبت کرتی تھی اس لیے فران کے لیے اپنے پریوار والوں سے رشتہ توڑ دیتی ہے اور مسجد میں نکاح کر لیتی ہے فران کے ساتھ غریبی میں ہی صحیح لیکن ایک ہنسی خوشی زندگی جیتی ہے ایسے ہی پانچ سال بیٹھ جاتے ہیں اور اب فران اور شبنم کی ایک پیاری سی بیٹی ہوتی ہے آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آج آپ ہمیں میلا دکھانے کے لیے لے چلیں گے اور آج آپ پھر کام پر جا رہے ہیں ہم آپ سے خفا ہیں مہی ہم تھوڑی دیر کے لیے کام پر جا رہے ہیں شام کو آپ اور آپ کی امی جان تیار رہنا ہم آپ دونوں کو آج ضرور میلا گھومانے لے چلیں گے سچی ابو جان سچی مچی میری گھڑی آرانی فران اپنے کام پر نکل جاتا ہے فران ایک کپڑے کے میل میں کام کرتا تھا فران کے ساتھ ایک عبدال نام کا آدمی بھی کام کرتا تھا عبدال ایک بے ایمان آدمی تھا اس لیے اپنے مالک کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر عبدال اپنے مالک کے کیبن سے پیسے چورا لیتا ہے لیکن جیسے ہی پیسے چوری ہونے کی بات فران کے مالک کو پتا چلتی ہے وہ تلاشی لینا شروع کرتا ہے جسے دیکھ عبدال چورائے گئے سارے پیسے فران کے بیگ میں ڈال دیتا ہے اور اب چیکنگ کرنے پر سبھی کو پیسے فران کے پاس ملتے ہیں فران میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم ایسا کچھ کروگے مالک یہ کسی کی سازش ہے میں نے چوری نہیں کی ہے اب یہ کسی کی سازش ہے یا تم جھوٹ کہہ رہے ہو اس بات کا پتا پولیس لگائے گی حیدر فران کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے شبنم فران کو جیل سے رہا کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناکام رہتی ہے شبنم اپنی بیٹھی کو اپنے سینے سے لگا کر رو ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں اس کا مکان مالک واحد آتا ہے تمہارا یہ رونا دھونا ہو گیا ہو تو مجھے میرے کرایا دے دو آپ یہاں آپ تو جانتے ہیں کہ میرے شوہر پر جھوٹے الزام لگا کر انہیں جیل میں بند کر دیا ہے میرے پاس ایک روپیا بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں روپائے نہیں ہے تو کیا ہوا اپنے آپ کو تو دے سکتی ہو نا یہ کیا باتتمیزی کر رہی ہے ابھی میں نے باتتمیزی کرنے شروع کہا کی ہے صرف ایک مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں تجھے اگر اس ایک مہینے میں تو نے میرا کرایا نہیں دیا تو تم دونوں ماں بیٹی کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دوں گا اور ایک اکیلی عورت کا ایک بیٹی کے ساتھ باہر پہنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ تم بھی جانتی ہو واحد کی بات سن شبنم کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اس لئے اب شبنم اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اگربتی بنانے والی فیکٹری میں کام کرنا شروع کرتی ہے اور ایسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے امی جان آپ اپنی دستر کہان پر صرف یہ ایک چھوارہ اور پانی کا گلاس کیوں رکھا ہے آپ تو ہر سال شہری میں اتنے اچھے اچھے پکوان بناتی تھی بیٹی جان ہر سال رمضان میں ہمارے ساتھ آپ کے ابو جان تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے امی جان اس کا مطلب ابو جان اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے نہیں نہیں ماہی ایسا نہیں کہتے بلکہ اللہ پاک سے دعا کرو کہ ابو جان جلدی سے ہمارے پاس واپس آ جائے شبنا میں کھجور اور پانی پی کر اپنی روزے کی نیت باندھتی ہے اور نماز پڑھ کر اپنے شوہر کے آنے کی خدا سے دعا ماغنے لگتی ہے یا میرے خدا میری دعا کو قبول فرما میرے مولا تو تو جانتا ہی ہے کہ میرے شوہر بے قصور ہے پھر بھی انہیں کسی اور کی سزا مل رہی ہے ہم پر اپنی رحمت عطا فرما میری پروردگار اور میرے شوہر کو جلدی سے اس چیل سے رہا کر شبنام اپنا دامن پھیلا کر خدا کی درگاہ میں عبادت کرتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شبنام کے گھر کی غریبی اور زیادہ بڑھنے لگی تھی شبنام جو بھی کماتی تھی وہ سارے پیسے کرائی کے لیے جمع کرتی ہے جس کے چلتے شبنام اور ماہی کو کئی راتیں خالی پیٹ سو کر گزارنی پڑتی ہیں یا خدا اس کا شریر تو آگ کے درہا تپ رہا ہے آم میں کیا کروں ماہی میری بچی تو یہی رکھ میں کہیں نہ کہیں سے تیرے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں شبنام کئی لوگوں سے مدد مانگتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا جس کے چلتے شبنام درگاہ کے باہر بیٹے فقیروں میں جا کر بیٹھ جاتی ہے افتاری کے سامنے کئی لوگ ان فقیروں کو کھانے پینے کی چیزیں دینے آتی ہیں جسے لے کر شبنام بھاگی بھاگی اپنے گھر آتی ہے اور اپنی بیٹی کو کھانا کھلاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی تھوڑا بہت بچا کچھا کھانا کھا کر شبنام اپنا روزہ بھی کھول لیتی ہے اب دھیرے دھیرے شبنام کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے لگی تھی دھنک سے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے شبنام وستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور اب تو شبنام اُلٹیاں کرنا بھی شروع کر دیتی ہے امیجان آپ ٹھیک تو ہے نا آپ کو پانی پلا دو میری بچی پانی پی پی کر ہی تو میں جی رہی ہوں وہ پڑاوس والی بتا رہی تھی کہ پاس والی محلی میں کچھ لوگ رمزان کے مہینے میں لوگوں کو کھانا باتنے کیلئے آئیں گے میں بھی وہاں جا کر آپ کے لئے کچھ کھانے کیلئے لے آتی ہوں لیکن بیٹا وہاں تو بہت زیادہ بھیڑ ہوگی امیجان آپ فکر مت کرو ابھی ہی میرا انتظار کرو اتنا کہہ کر ماہی اپنے پاس والے محلے میں چلی جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ غریبوں کو کھانا بانٹنے کیلئے آئے ہیں جس کے چلتے وہاں بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے ماہی بھیڑ میں سے گھستے ہوئے آگے جاتی ہے جس کے چلتے کئی بار ماہی گر بھی جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پیر بھی چھل جاتے ہیں لیکن اپنی امیجان کا چہرہ بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے آتا دیکھ ماہی رکتی نہیں ہے اور آگے پہنچ کر ان لوگوں سے کھانا مانگتی ہے خدا کیلئے مجھے کچھ کھانے کو دے دو میری امیجان بہت زیادہ بیمار ہے یہ لوگ غریبوں کو کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ شبنم کی بہنیں نسرت اور ارم ہوتی ہیں اے خدا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں تو بہت چوٹ لگی ہے آپ یہ سب لے کر اپنے گھر کیسے جاؤگی میں چلی جاؤں گی آپ میری فکر مت کیجئے میری امیجان بہت زیادہ بیمار ہے اگر میں نے انہیں وقت پر کھانا نہیں دیا تو ان کی طبیت اور خلاب ہو جائے گی بیٹا آپ فکر مت کرو ہم آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کی امیجان کو کھانا دیں گے نسرت ارم ہاتھ میں ڈھیر سارا کھانا لیے ماہی کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں امیجان ماہی کے آواز سن شبنم جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہوتا اتنے سالوں بعد اپنی دونوں بہنوں کو دیکھ کر شبنم کی آنکھوں سے آنسو رکھتے نہیں ہیں وہ نسرت اور ارم اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہیں یا خدا یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے ہم نے تمہیں ان پانچ سالوں میں ڈھوننے کی اتنی کوشش کی لیکن ہمیں کہیں پر بھی تمہارا پتہ نہیں ملا نسرت کے پوچھنے پر شبنم انہیں ساری کہانی بتاتی ہے جسے سن کر خدا کے لاک لاک شکر ہے کہ ہمیں ماہی مل گئی اگر ہمیں ماہی نہ ملتی تو ہم کبھی بھی تمہارے پاس نہیں پہنچ پاتے تمہاری بہنیں آ گئی ہیں اب تمہیں ایسی حالت میں اور رہنے کی ضرورت نہیں ہے نسرت ارم شبنم کا جلدی سے اسپطال میں علاج کرواتی ہیں وہیں فران کو بھی بیکاسور ثابت کر اسے جیل سے نکلوا دیتی ہیں نسرت اور ارم پیسوں کے معاملے میں بھی شبنم اور فران کی بہت مدد کرتے ہیں آج پانچ سالوں میں میں پہلی بار اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ عید کا تیوہار بناوں گی کاش امی اپو بھی یہاں ہوتے شبنم اتنا بولتی ہے کہ تب ہی وہاں نزمہ اور نسیم آ جاتے ہیں آمی اپو آپ دونوں یہاں مجھے تو لگا تھا کہ آپ دونوں ابھی بھی مجھ سے کھفا ہے نہیں میری بچی ہمیں جتنا تجھ سے کھفا رہنا تھا ہم نے رہ لیا لیکن ہاں بہت نہیں نسیم نزمہ شبنم اور فران کو ماف کر دیتے ہیں جس کے بعد پورا پریوار ساتھ مل کر عید کا تیوہار مناتا ہے اور سب خوشی خوشی ایک ساتھ رہتے ہیں